بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین اس وقت روس اور چین دونوں ملک مل کر ڈالر کو اور امریکہ کو آگے لگانے کے چکر میں ہے وہاں پر پاکستان کے ساتھ ایک نئی گیم ہونے کا آغاز شروع ہے لیکن چونکہ خطے میں تبدیلی آ رہی ہے طاقت کا توازن پھر بدل رہا ہے اور اس دفعہ جو اہم کردار ہے وہ کرنسی ادا کر رہی ہے معیشت ادا کر رہی ہے اور بہمی اتحاد ادا کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر مشکل حالات سے نکلنے کی جو کاوش ہے وہ ادا کر رہی ہے ایک بڑا کیس جس کے فیصلے سے پاکستان کا ایک بڑا معاملہ حل ہو سکتا تھا لیکن یہ سب ہو کیا رہا ہے پاکستان نے چالیس میں سے اکتیس نمبر حاصل کی ہیں اور دو سال کے کم عرصے میں بیس سے زائد منسٹریوں نے مل کر پچھلے تیرہ سال کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنے ہیں کہ معیشت کو کسی طرح اوپر لے جائیں اور لگتا ہے انشاءاللہ بسے روک کوئی نہیں سکے گا تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں فی ٹی اے پر آپ لوگ ایک بڑے عرصے سے سن رہے ہیں لیکن اس پر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے گریل لسٹ میں رکھنے کا ابھی تک انہیں اندیا دیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ صرف سن لیں کہ پچھلے سال پاکستان کو اس گریل لسٹ میں رہنے کی وجہ سے اٹھتیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور اگر اللہ نہ کر یہ دو تین سال یہ معاملہ لٹکایا گا تو یہ بہت بڑا اور سنگین مسئلہ بن جائے گا اس سے پہلے چودہ سے سولہ جون تک کچھ اجلاس ہوں گے جس میں بڑے اہم فیصلے ہیں پاکستان نے بھی رپورٹ بنائی ہے اور انہیں امید ہے کہ انشاءاللہ بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ستائیس میں سے تین صفحہ رشاعت رہ گی تھی ان میں سے بھی اصل میں ستائیس اصل میں یہ تھی نہیں میڈیا نے ستائیس شروع سے رپورٹ کی ہوئی لیکن یہ چالیس صفحہ رشاعت تھی اور یہ ساری ٹیکنیکل گراؤنڈز پر تھی اور بہت مشکل تھی خاص طور پر دیکھیں کہ آپ کو پورے کا پورا ایکشن پلان بنانا پڑا اور ملک کی پوری تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قانونی معاملات بھی ٹھیک کیے جائیں چودہ وفاقی اور تین سبائی سطح پر کام بھی کیا جائیں پورے پاکستان کی حکومتی مشینری استعمال لے دیکھیں اٹھتیس عرب میں نے آپ کو بتائے ایک سال کا نقصہ آ لے سب اداروں کو ساتھ ملایا گیا ٹاسک فورس بنائی گی کمیٹیاں بنائی گی خفیہ اداروں سے سٹیٹ بینک سے کمرشل بینک سے لے کر سڑک میں بیٹھوے منی چینجر تک یہ سارا قانون لگایا گیا وزیرستان میں آپریشن کیے گئے اور اب الحمدللہ سارے معاملات تقریباً ٹھیک ہو گئے ہیں معاملہ بہت بڑا تھا آپ کی سوچ سے بھی بڑا لیکن ایک شرط ہے جسے ڈاؤن گریڈ کیا گیا جس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں میوچل لیگل ایسسٹنس اس میں بیسیکلی جو دو ممالک کے درمیان شہادتوں کو ایکسچینج کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے ممالک کے ساتھ ایک یہ ہے تھرٹی سیون اور تھرٹی ایٹ کلاز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہے اساسے منجمت کیا جاتے ہیں ہر اس شخص کے یا اس ادارے کے جس پر دنیا بھر میں الزام ہو اور اس پر بھی ایف ای ٹی ایف نے کچھ اترازات کچھ لگائے ہیں لیکن یہ یاد رکھے کہ پاکستان جتنی کوشش کر رہا ہے جتنی جانمار ایسے نکلنے کی مشکلات اتنی ہی بڑائی جاتی رہی ہیں اب انشاءاللہ بلیک لسٹ کا وہ خطرہ جو کہ دو آزار اٹھارہ کے شروعات میں تھا اب انشاءاللہ وہ نہیں ہے مشکلات کیسے ڈالیں گی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پہلے اپوزیشن سے مل کر کرایا کہ یہ سارے وہ قرآنی سے فارشات ہونے ہی نہیں دیں گے پھر وہ منظور کروائیں گی پھر صحافیوں نے اپنی خپ ڈال دی کسی کو کوئی فوج اٹھانے کا الزام کسی کو مارپیٹ کا الزام کسی نے خبریں دنیا بھر کے اخبارات میں لگوا دیں وہ معاملہ حل ہوا تو پھر مذہبی نیمذہبی سیاسی جماعتیں میدان میں آگیں پورے ملک و انارکی کی طرف آگ کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتی نہیں الحمدللہ اس میں سے نکلے پھر بارڈر پر یہ چھیڑ چھڑ شروع ہوگی افغانستان سے دراندازی شروع ہوگی بلوچستان میں شورش برپا کرنے کی کوشش شروع ہوگی ابھی دیکھیں یہ ساری کاوش جاری ہیں اور اس کی صدباب کرنے کے لیے تمام ادارے اور پورے ملک میں جو اس وقت موجود پورا سسٹم ہے وہ اس کے خلاف لڑا ہے لیکن پھر ایک ایسا بھی کیس بھی آگا ہے جس کو یورپ امریکہ اور انسانی حقوق کی ہر تنظیم نے اٹھایا ہوا تھا اور یہ کیس ایف ایٹی ایف کی بنیاد میں انہوں نے ڈال دیا تھا اب اس کو بھی پاکستان نے دیکھیں حل تو کر لیا ہے لیکن اس وقت انہوں کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ پہلے یہ حل کریں یہ بار بار ہائلائٹ کیا جاتا تھا اور یہ آخری مسئلہ تھا اس کی تفصیل آپ کو پتا ہے سال سال سے جیل میں جو قید گجرا کے شگفتہ کوسر اور شفقت امینویل ہیں جو کہ معذور ہے اور اس کی بیوی وہاں اسپطال میں نگران کے طور پر قائم کرتی تھی اور انہیں لاہور ہائی کورٹ نے ابھی بے قصور قرار دے دیا کہ وہ جو میسیجز امام مسجد تھے اس علاقے کے ملے تھے انہیں پتا چلا نہ سم ان کے نام تھی نہ انہیں لکھنا پڑنا آتا ہے نہ ان لوگوں کا موبائل تھا تو وہ سارے ثبوت ان کے خلاف نہیں ملے اور لاہور ہائی کورٹ نے انہیں الزامات ان کے پر ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس موبائل نمبر کے انہیں اس جو ان کے اوپر وہ الزام تھا اس سے نے بری کر دیا اس سے یورپی یونین اور یورپ کے تمام ممالک میں مدلہ یہ جو ایک بڑا مسئلہ انہوں نے بنا کر اس کو بزائے اچھا مسئلہ ان کے لیے یہ نہیں ہے دیکھیں یہ دو لوگ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے کوئی نہ کوئی جواز چاہیے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی نہ فسا کے رکھا جائے ظلم دیکھیں کہ ہندوستان جھاڑ کھنڈ میں سات لوگوں سے چھے کلو یورینیم پکڑی جاتی ہے پھر مہارشتہ میں ابھی دیکھیں پچھلے مینے پھر سات کلو یورینیم پکڑی گی لیکن مجال ہے جو عالمی برادری ستو جو پی کر سوئی ہوئی ہو اٹھتی کیا یہ سارے اصول صرف پاکستان کے لیے ہیں اب امریکہ اور یورپ نے اگر پاکستان میں ایسا ہوتا تو کپ ڈال دینی تھی کہ یار ان کے تو احساسے سیو نہیں ہیں اب یہاں یورینیم کھلے ہاں بلیک میں بکر ہی ہے ان کے کان پر جو تک نہیں ریکھتی تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنے جائے کہ یہ مسائل ہمارے لیے بزائر بار بار بنائے جا رہے ہیں کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو معاشی محاذ پر اتنا دبا دیا جائے اتنا دبا دیا جائے کہ پاکستان اٹھنا سکے اور پاکستان کے لیے کیا معیشت دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے اتنی مضبوط ہے آپ سوویت یونین کا حساب لگا لیں مضبوط ریاستوں پر ملک یو ایس ایسار ان کی دیکھیں ان کی فوج تھی ان کے پاس سب کچھ موجود تھا لیکن معیشت گری تو سب ٹکڑوں میں بڑھ گئے اب اسی لیے ہر ممکن یہ کوشش کی جاری ہے اور خاص طور پر دو ہزار اٹھارہ سے کہ یہ کسی صورت میں پاکستان معاشی میدان میں آگے نہ نکلے اٹھ نہ سکے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان کے پاس وہ پوٹینشل ہے جو دنیا کے کسی ملک کے پاس میں نہیں ہے با خدا میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں اس کی وجہ دیکھیں اتنے شدید مسائل میں سستی اور ہنرمند لیبر اور ذرائع اور پھر وہ کام کرنے کے مواقع یہ ساری چیزیں موجود ہیں صرف کام کرنے دیا نہیں گیا اب یہ مسائل انشاءاللہ حال ہونے کے قریب ہیں اور میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرح دیکھیں دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پاکستان کی فیور میں بودھ چاہی جاؤ اس کی وجہ یہ جو ورلڈ آرڈر نیا بننے جا رہا ہے اور جس میں آپ کے دیکھیں سب سے بڑا پاکستان کے کرزوں کا پریشر ڈالر کا ہے اب ڈالر کا زور ٹوٹتے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اور روس اور چین مل کر اس ڈالر کو توڑنے جا رہے ہیں گیس کی ساری پیمنٹ جو روس جو وہ مانگ رہے ہیں ڈالر سے نکل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب امریکہ روس کی ایک بڑی ملاقات ہوگی لیکن دیکھیں چین نے بھی سارے بانڈ بدلنی ہے چین نے یہاں تک آیا کہ وہ بارہ سو ارب ڈالر کا جو امریکہ کا آپ کو بتا ہے امریکہ کرزدار ہے چین کا بہت بڑا تو انہوں نے کہا یہ کرزہ آپ کا مارکٹ میں بھیج دیں گے کوئی اور خریدے گا اس سے ڈالر بری طرح گر سکتا ہے پاکستان کو وہاں سے بڑا فائدہ ہوگا اور یورپ اور دنیا بھر میں جہاں منی لانڈرنگ کرنسی پر روک تھام لگ رہی ہے وہاں پر دیکھیں چین دوسری طرف کیا کر رہا ہے افغانستان میں ارب ڈالر انویسٹ کرنے جا رہا ہے میں نے کال آپ کو بتایا کہ افغان طالبان کی حمایت میں چین کھل کر آگے جبکہ ہندوستان جو ہے حکومت کی حمایت میں ہے تو اب یہ اپنے اپنا پاور سیکٹر لہا رہے ہیں ہندوستان کی پوری کوشش سے کس طرح افغان حکومت کے ساتھ مل کر چین اور پاکستان وہی آنا سٹیبل ہو رہے ہیں لیکن چین نے ان کی جو کانفرنس تھی فارم منیسٹرز کی اس میں کھل کر اعلان کر دیا صورتحال بڑی دلچسپ ہے اب کہ چین جو افغانستان کی معدنیات میں دیکھیں افغان طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے اور وہ بھی ان اصولوں پر جو ان کو سوٹ کرتے ہیں پاکستان کی بھرپور جو کاوش ہے اس نے یورپی یونین اور دیگر ممالک میں بھی منی لانڈرنگ قوانین سخت کرنے پہلے جب شروع دن میں پاکستان یہ شور مچاتا رہا کہ آپ صرف ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں جو دنیا بھر میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے جو پاناما کے کیسز نکلے ہیں جو آپ کے وہ ویکی لیکس اٹھا کے دیکھیں آپ وہ سارے پڑے جولین اور سانچ کی کیسز کیا وہ سارے پاکستان سے تھے وہ سارے دنیا بھر سے تھے لیکن انہیں آپ نے کچھ نہیں کہا یہاں ہندوستان میں جو منی لانڈرنگ کے کیسز چلتے ہیں اتنے بڑے بڑے کیسز انہیں آپ کچھ نہیں کہتے وہاں پر کوئی پبندی نہیں لگتی تو یہ ایک بڑے ٹریک سے بڑے طریقے سے لوگ پسانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الحمدللہ جال تقریباً کٹ گیا ہے بس اب اس میں سے نکلنا ہے اور بڑا تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے دعا کریں یہ مہینہ اور یہ سال بہتر ہو پاکستان کے لئے آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مستقبل جو بڑا تابلاق نظر آ رہے اگلی ویڈیو تقریب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ